ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو دیپا کے ونجن چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ سمر کی ایک بہت ہی مزیدار ڈرنک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے پیٹ کے لیے اور صحت کے لیے تو کافی اچھا ہے ساتھ میں یہ چلچلاتی دھوپ سے اور گرمی سے بھی بچاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بیل کی بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو میں یہاں پر مین انگریڈینٹ لے کر آ گئی ہوں اور اسے کہتے ہیں بیل انگلیس میں اسے ایپل ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو بیل کو ہم اس پرکار سے پہلے فور کر اسے دو ٹکروں میں الگ الگ کر لیں گے میں اس بیل کو کافی دن پہلے لے کر آئی تھی یہ کافی ہرا تھا پر رکھے رکھے یہ کافی پک چکا ہے اب یہ خراب ہونے لگا تھا تو بیل جب خراب ہونے لگتا ہے تو اس پرکار سے لال پڑ جاتا ہے اور اس کا جو پلپ ہے وہ بھی ریڈ ہونے لگتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے کہ بیل آپ کا خراب ہو رہا ہے اوپر سے جب آپ دیکھیں گے تو شل پہ بھی اس پرکار سے ریڈ ریڈ سپوٹ بن جائیں گے بیل کو سکوپ کر کے میں نے ایک بڑے سے باول میں لے لیا ہے اس میں پانی ڈالا ہے جتنا ہم کو سربت کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس انصار میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے ساتھ میں تین سے چار بڑے چمچ اس میں میں نے سوگر ڈالا ہے چینی کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بیل کی سربت بنانے سے پہلے آپ یا تو ہاتھ میں گلپس پہن لے یا پھر آپ ہاتھوں کو سابون سے اچھی طرح سے دھولے اب اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح شمیس کرتے ہوئے اس کے پلپ کو پانی میں گھول لے بیل کے موٹے ریسے کو آپ ہاتھ سے ہی الگ کر سکتے ہیں باقی کو ہم اس پرکار سے اس ٹرینر میں سٹرین کر لیں گے بیل کے سربت کو بنا لینے کے بعد آپ اس کو چھنی سے جورو چھان لیں اس سے بیچ جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچ کی مدد سے آگے کا پروسس کر رہی ہوں بیل کی سربت پینا کافی پیٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور گرمی سے بھی یہ ہمیں بچاتا ہے تو یدی آپ کے سہر میں بیل مل رہا ہو تو آپ اس کی سربت جرور پیئے یہ ہمیں کافی آرام دیتا ہے جس برطن میں میں نے بیل کو مکس کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور پھر پلپ کے اوپر ڈال دیا ہے پلپ کو ہم اسی پرکار سے ایک سے دو بار اس پر پانی ڈال کر اور چھان لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہی یہ تھوڑا سا پہلے سے وائٹ کلر کا ہو چکا ہے اب اس سے پورا پلپ نکل چکا ہے تو اسے ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہ ہمارا بلکل سمودھ سا سربت بن کر تیار ہے یہاں پر ٹوٹل پانسو ایمل کے قریب سربت بن کر تیار ہوا تھا اب میں اسے سرب کروں گی گلاس میں اس سربت کو بنانے کے بعد آپ ایک سے دو دن اسے فریز میں بھی رکھ کر پی سکتے ہیں تو یہ ہمارا سوپر ٹیسٹی سوپر یمی اور سوپر ہیلڈی بل کا سربت بن کر تیار ہے تو پھر بلاتی ہوں اپنے ہزبن کو اور فیڈبیک لیتی ہوں کیونکہ یہ سربت ان کو کیسی لگی بہت بڑی ہے ٹیسٹی ہے بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز آپ گھر پہ بنائیے ہلڈی بھی ہے پیٹ کے لیے تو بہت اچھا ہے اور انجوائی کیجئے ملتی ہوں ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ ٹکیت بہت اچھا ہے